اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر مازم صدیق ہے اور میں اپنے یوٹیوب چینل میں ایک بار پھر آپ کو حوش آمدید کہتا ہوں اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ نمونیاں کیا ہوتا ہے نمونیاں کے قوزز کیا ہوتے ہیں اور اگر آپ گھر پہ ہوم ریمیڈیز یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا کیا پوسیبل ریمیڈیز آپ نمونیاں میں یوز کر سکتے ہیں نمونیاں ہوتا کہ نمونیاں لنگز میں جو پیرن کائمہ ہوتی ہے اس کے انفلیمیشن کو ہم نمونیاں بولتے ہیں اب یہ نمونیاں جو ہوتا ہے وہ ایک تو ڈیفرنٹ ٹائپز کے ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ کاؤزز کی وجہ سے ہوتے ہیں تو اس میں ایسپائریشن نمونیاں ڈرینچنگ نمونیاں ہوتا ہے جس میں کوئی بھی سٹومک کا کانٹینٹ یا وومٹنگ جب لنگز کی طرف چلی جاتی ہے جب آپ کو میڈیسن پلاتے ہیں تو وہ لنگز کی طرف چلی جاتے ہیں تو ہم ایسی کنڈیشن کو ڈرینچنگ نمونیاں بولتے ہیں جو نمونیاں ہوتا ہے اس کے ڈیفرنٹ کاؤزز ہوتے ہیں اگر ہم انفیکشیس کاؤزز دیکھیں تو اس میں بیکٹیریل، وائرل، فنگل اور پروٹوزول یہ چاروں ہو سکتے ہیں اگر ہم وائرل میں دیکھیں تو ڈیفرنٹ وائرل ڈیزیز ہیں، فیلائن کیلسی وائرس، فیلائن چین accounts اوڈینو وائرس، اور اس کے لیóc پرار بھی بہت سے وائرس بن territorium وہاں بہت سے ہیں اگر ہم بیکٹیریل کو آجاتا ہے تو اس میں ڈیفرنٹ بیکٹیریہ آتے ہیں جس کی وجہ سے نمونیاں ہو جاتا ہے پروٹوزول میں ٹاوکسو پلازما گھنڈائی ہوتا ہے جس کی وجہ سے نمونیاں ہو جاتا ہے فنگل بھی ڈیفرنٹ فنگل سپورٹ جب لنگز کے اندر چلے جاتے ہیں تو اس کے ویرس میں نمونیا ہو جاتا ہے اب نمونیا میں ہوتا کیا کیا ہے ایک تو سب سے پہلے کیاٹس یا ڈاگ کو سانس لینے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے بہت مشکل سے وہ سانس لے سکتے ہیں اوکسیجن کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے ہائپوکزیا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے انہیں کف ہوتی ہے اینوروکزک ہو جاتے ہیں اور لیتھارجک ہو جاتے ہیں اگر آپ اس کی کنفرم ڈائیگنوسس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ سی وی سی کروائیں گے تو اس میں نیوٹروفیلک لیوکوسائٹوسس ہوگا مطلب اس میں جو لیوکوسائٹ کی کنسلڈیشن ہوگی وہ زیادہ ہو جائیں گی اس کے علاوہ آپ ڈیفرنٹ ریڈیو گرافز بھی لے سکتے ہیں جس کے جس میں آپ کو کنجیشن یا کوئی بھی جو نمونیا کے ریلیٹیڈ ایشو ہے وہ آپ کو پراپر جو ہے وہ اس میں نظر آ جائے گا تو یہ ہم نے ایک نمونیا کا جنرل اوورو لے لیا اور اس کی ڈائیگنوسس دیکھ لی اب ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کی ہوم ریمیڈیز کیسے کر سکتے ہیں اروماتروپی کے اندر جو ہے وہ ہم یوکلپٹس کے جو ہے وہ لیویوز کر سکتے ہیں اب ہم جو ہے وہ اورل اس کو دینا چاہیں تو کرش کر کے اورلر بھی دے سکتے ہیں یا ہم اس کی جو ہے وہ پیٹس کو سٹیم بھی دے سکتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ ہم کرش کر کے نیک پہ اور چیسٹ ریجن پہ اس کا مساد بھی کر سکتے ہیں جس سے جو ہے وہ اس طرح کا پرابلم نہیں ہوتا اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم تھائیمین جو ہے اس کا بھی ہم اورل دے سکتے ہیں یا پھر ہم تھائیمین کا مساد بھی کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان میں کنجشن یا جو بھی نمونی کیشو ہوگا وہ اس سے ٹھیک ہو جائے نیکسٹ یہ ہے کہ ہم میر پائن یا ہائی سوپ بھی یوز کر سکتے ہیں میر بیسیکل یہ ایک نیچرل گوند ہوتی ہے جو ہم یوز کر سکتے ہیں جو ہم وارٹر کے اندر ڈیزول کر کے اورل دے سکتے ہیں جسے جو ہوتا ہے پیٹسنل کنجیشن یا نمونک ایشو جو بھی ہوتا ہے وہ اس سے ریزول ہو جاتا ہے اس کنڈیشن میں ہم ہومیوپیتھک میڈیسن بھی یوز کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس جو بیسٹ آپشن ہے وہ ایکونایٹ اور بیلہ ڈونا کے ہم یہ جو ہیں اس کے ڈرپس یوز کر سکتے ہیں پیٹس کے اندر اس میں یہ ہے کہ نمونک ایشو بہت جلدی ریزول ہو جاتا ہے ون مور تنگ کہ ہم یہ ہے کہ ہربل میڈیکیشن میں گورلک یوز کر سکتے ہیں اور چائنیز میڈیکیشن میں اگر ہم دیکھیں تو ہم اس میں سفران یوز کر سکتے ہیں یہ بھی اگر ہم اورل کیٹ یا ڈوک کو دیتے ہیں تو اس سے بھی جو نمونیا کا ایشو ہے کانجیشن کا ایشو ہے یا جو بھی اسے پرابلم ہے وہ جلدی ریزول ہو جاتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر اس میں آپ مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں Thank you so much